اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ مارجرین میں اور مکھن میں بہت بہت زیادہ فرق ہے مکھن کا صرف ایک انگریڈینٹ ہوتا ہے جو کہ دودھ ہوتا ہے مکھن کے اندر دودھ کے علاوہ دوسرا کوئی انگریڈینٹ نہیں ہوتا لیکن بلو بینڈ مارجرین یا کوئی بھی مارجرین اگر آپ دیکھیں تو اس کے انگریڈینٹ کی لسٹ جو ہے نا اس کے اندر لکھا ہوا ہوگا سب سے پہلے دودھ نہیں بلکہ اس کے اندر آئیلز اینڈ فیٹس میں لکھا ہوا ہے کنولا سیف سنفلاور آئل اور پام آئل یہ بیسکلی ویجٹیبل آئلز ہیں سستے ویجٹیبل آئلز ہیں جن کو ہائیڈوجینیٹ کر کے ان کو مکھن کی شکل دی جاتی ہے بیسکلی ہائیڈوجینیٹڈ آئلز جو ہوتے ہیں وہ ویسے بھی صحت کے لیے مفید نہیں ہوتے ہیں کیونکہ یہ جب بھی گرم ہوتے ہیں یہ ٹرانس فیٹس میں چینج ہو جاتے ہیں اور ٹرانس فیٹس کے اوپر بہت ریسرچ ہو چکی ہوئی ہے کہ ٹرانس فیٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کی ڈائیبیٹیز شگر بلڈ پریشر اور بہت ساری اور بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں تو ٹرانس فیٹس جو ہوتے ہیں وہ صحت کے لیے مفید نہیں ہوتے اور چونکہ مارجرین کے اندر ٹرانس فیٹس ہوتے ہیں تقریباً آپ یہ ہنڈر گرام ایک کپ مارجرین کے اندر پندرہ گرام ٹرانس فیٹس ہوتے ہیں تو اس لیے مارجرین مکھن کا ایک تو متبادل نہیں ہے دوسرے نمبر کے اوپر یہ ہیلڈی نہیں ہے جیسا کہ اس کو پروموٹ کیا گیا ہے کہ مکھن کی بجائے آپ مارجرین یوز کریں تو وہ ہیلتھ فرنڈلی ہے وہ یہ بلکل ہیلتھ فرنڈلی نہیں ہے الٹا اس کے بہت زیادہ اسوسییشن سے ہارڈ ڈیزیز اور ڈائیبیٹیز کے ساتھ تو یہ ہے کہ یہ آپ بلکل نہ لیں اس کی بجائے جو اصلی مکھن ہے وہ آپ لیں گراس فیڈ مکھن ہو گراس فیڈ بٹر ہو تو سب سے بہترین بات ہے گراس فیڈ بٹر کے اندر بہت سارے ایسے کمپوننٹس ہوتے ہیں سی ایل اے ہے بیوٹرائٹ ہے یہ چند ایک ایسی چیزیں ہیں جو کہ بزاتے خود ویٹ لاؤس میں مدد کرتی ہیں اور ان کے اپنے بہت سارے فائدے ہیں اس کے علاوہ آپ کے اصلی مکھن کے اندر وائٹیمن اے وائٹیمن ڈ وائٹیمن کے ٹو یہ بہت سارے مفید وائٹیمنز یہ بھی پائے جاتے ہیں جبکہ یہ جو آپ کی مارجرین یا کوئی بھی ایسا آرٹیفیشل میڈ جو مارجرین یا اس کو مکھن تو نہیں کہنا چاہیے مکھن کی مکھن نماث چیز جو بنائی جاتی ہے اس کے اندر اگرچہ چند چیزیں ایڈ کر بھی دی جائیں جیسے انہوں نے سیئے سنثارٹک وائٹیمنز ایڈ کیے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ ظاہر سی بات ہے ایک تو نیچرل نہیں ہوں گے دوسرا یہ کہ ظاہر سی بات ہے وہ جو باقی کے فائدے سی ایل اے بیوٹا ریٹ بیوٹا ریٹ اور سی اے لے بزاتے خود ویٹ لاؤس کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ اصلی مکھن کھائیں گے تو وہ آپ کے ویٹ لاؤس کرے گا آپ کی ہیلتھ آپ کی ہارٹ فرنڈلی ہوگا ہیلتھ فرنڈلی ہوگا اور اگر آپ مارجرین یوز کریں گے تو اس کے اندر ٹرانس فیٹس ہوں گے اور آرٹیفیشل وائٹیمنز ہوں گے جو کہ نقصان دے ہوتے ہیں تو مکھن کا متبادل مارجرین نہیں ہے اگر آپ یوز کر رہے ہیں خواب ہیٹو جینک ڈائٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ آپ کی صحت کے لئے مفید نہیں ہے اس کے لئے محسن بھٹی نے بہت انفرمیٹیو ویڈیوز اپنے ٹی وی چینل کے اوپر بھی کی ہیں میرا مشورہ یہی ہوگا کہ آپ گوگل کریں اور انہوں نے بہت ڈیٹیل میں اس چیز کے اوپر دسکشن جو ہے وہ کی ہے کہ کیسے مارجرین جو ہے وہ مکھن نہیں ہے ہمارے بچوں کے یہ نقصان دے ہمارے نقصان دے اس لئے یہ ہمیں نہیں لینا چاہیے تو یہ ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل میں سبسکرائب کریں آئندہ بھی ایسے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اپنا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ